اچھا غیبت لساناً ہو یعنی زبانی ہو وہ بھی حرام عشارتاً ہو وہ بھی حرام یا کتابتاً لکھ کر آپ کسی کو بھیجیں وہ بھی حرام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مؤمنین کرام برادران اسلام انشاءاللہ موضوع ہمارا موضوع غیبت ہے جیسا کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ غیبت جو ایک بیماری ہے اس کے دنیاوی دینی نقصانات کیا ہیں روحانی طور پہ انسان کو کتنا غیبت کمزور کرتی ہے اور دینی طور پہ انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے معاشرے میں غیبت کرنے والا کتنا کمزور ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع تفصیل سے بیان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا اَخِيهِ مَیْتَا فَكَرِهِ تُمُوْهُ عزیزانِ گرامی قدر مؤمنین کرام سامعینِ محترم ہمارا موضوع موضوع غیبت ہے یقیناً آپ مطلع ہیں قرآن نے غیبت کی مضمت کی ہے اور روایاتِ معصومین علیہ السلام میں بھی غیبت کی بہت زیادہ مضمت کی گئی ہے غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں تو یقیناً نقصان دے ہوگی کیونکہ خالق اللہ مِیَذَلْ وَلَا يَذَال اس گناہ کی سزا یقیناً دے گا دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے غیبت ایک ایسی بیماری ہے جس کے بہت سارے نقصانات ہیں سب سے پہلا دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ انسان کے مال رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے جو انسان غیبت کرتا ہے یا جس گھر میں غیبت کی جاتی ہے اس گھر سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے رحمت خدا اٹھ جاتی ہے رحمت کے فرشتے بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ غیبت الغیبت و ادام القلاب غیبت کتوں کا سالن ہے ادام عام ہے سالن سے سالن ایک فرد ہے لیکن ادام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے ساتھ انسان روٹی لگا کر کھاتا ہے اس کو ادام کہتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ غیبت کتوں کا ادام ہے اور پھر غیبت کرنے والے کو اسلام نے کمزور انسان سے تعبیر کیا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے جو غیبت کرتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے الغیبت و جوہد العاجز مولا کائنات امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ غیبت آجز اور بے بس انسان کی کوشش ہوتی ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے کسی کا مقابلہ کرنے سے کسی سے آگے بڑھنے میں جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان غیبت کرنے لگتا ہے اب سب سے پہلے ہم غیبت کی تعریف کرتے ہیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں کسی مؤمن یا کسی مسلمان کے ایسے عیب کو ایسی چیز کو ایسے نقص کو ذکر کرنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو نہ پسند کرے اس کو غیبت کہا جاتا ہے یعنی پیٹ پیچھے کسی کے بارے میں اس کے عیوب کو ذکر کرنا لوگوں کے سامنے اس کو غیبت کہا جاتا ہے اب دیکھئے غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے یا غیر زبان سے بھی ہوتی ہے تو جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ غیبت ہو سکتی ہے لساناں بھی کتابتاں بھی عشارتاں بھی مطلب کیا ہے کہ انسان کبھی کبھر زبان سے بول کر کسی مؤمن یا مسلمان بھائی کے عیوب کو ذکر کرتا ہے کہ جب وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو عذیت ہو یہ لساناں غیبت ہے کتابتاں کیسے ہیں کہ کسی کو لکھ کر بھیجتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب پایا جاتا ہے فلاں میں یہ نقص پایا جاتا ہے فلاں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے لکھ کر بھیج دیا تو اس کو بھی غیبت میں شمار کیا گیا ہے اشارتاں مثلاں آپ کہیں سے گزر رہے ہیں کوئی آدمی وہاں پہ بیٹھا ہے یا وہ بھی گزر رہا ہے یا باتوں میں مصروف کھڑا ہے یا بیٹھا ہے آپ کسی دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور اس کے عیب کی طرف یا اسی طرح کا انداز اپنا کر آپ دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں میں وہ جو کھڑا ہے اس میں یہ مشکل ہے یہ عیب ہے اس کو اشارتاں غیبت یہ بھی حرام ہے گویا اچھا غیبت لساناں ہو یعنی زبانی ہو وہ بھی حرام اشارتاں ہو وہ بھی حرام یا کتابتاں لکھ کر آپ کسی کو بھیجیں وہ بھی حرام ہے اور پھر غیبت بعض اوقات جب کسی کو غیبت سے روکا جاتا ہے تو اس کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ یار میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس میں پائی جاتی ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے تو میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ ہے تحمت اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے اور قرآن نے بھی اہلِ بیت نے بھی اس کی مضمت کی ہے دوسرا لفظ ہے غیبت اب ان دونوں میں فرق کیا ہے غیبت یعنی پیٹ پیچھے کسی کی چیز کو یا کسی کے عیب کو جو اس میں پایا جاتا ہے اس کو ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے اور تحمت ایک چیز ایک عیب ایک نقص ایک برا کام ایک بری عادت انسان میں نہیں پائی جاتی میں کہوں کہ اس میں پائی جاتی ہے اس کو تحمت کہا جاتا ہے تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے اس میں ایسا ہے پایا جاتا ہے تو اسی کو ہی تو غیبت کہتے ہیں اگر نہ پایا جائے تو اس کو تحمت کہا جاتا ہے یہ مشکلیں ہیں اور پھر نقصانات بھی ہم نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں پھر ہم آتے ہیں قرآن نے غیبت کی مضمت کیسے اور کس انداز سے کی ہے خالق کائنات خالق لم یدل ولا یدال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے لا یغتب بعدکم بعدا تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں یعنی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں قرآن فرماتا ہے کیا تم مؤمنین میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا قرآن خود کہہ رہا ہے فَقَرَيْهَ تُمُوْحُوْ یقیناً تم اس طرح ناپسند کرتے ہو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گویا غیبت کرنا کسی مؤمن بھائی کی مسلمان بھائی کی ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ ہے کیونکہ سامنے ہوتا تو وہ بات کرتا اب تو وہ مردہ کی طرح ہے وہ آپ سے دور ہے آپ کو جواب نہیں دے سکتا اس لیے مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے تو کوئی پسند کرتا ہے کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو قرآن نے اس غیبت کی مضمت کی ان الفاظ میں جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ